آسا کرن ہوم میں پچھلی ماہ بار ہے لوگوں کی موت کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کو لے کر پرساسن جانچ میں جھٹا ہے دلی کے روحڑی سیکٹر ایک اشتد اس آسا کرن ہوم بیتے جولائی مہینے میں ایک درجن سے زیادہ لوگوں کی موت کا سامنے آیا ہے ان لوگوں کی آخر کیسے موت ہو تو اس وصحے کے سوالوں ہیں دراصل بیتی کیول جولائی مہینے میں ہی موت کانکڑا حیران اور پریشان کرنے والا ہے ملی جانکاری کے نصر جولائی میں موت کانکڑا چودہ ہے جس میں ایک کسور جبکہ تیرے عمر قریب اٹھارے سال کے پچیس سال کی بتائی جاری جیسے ہی خبر پھیلی تو ترن پرساسن انکت میں آیا پرساسن عملہ پورے جانچ میں جھٹ گیا ہے اس سمند میں روحڑی ایش ڈی ایم منیش چندوربہ نے جانکاری دیتے بتا ہے کہ جیسے ان کے سنگیان میں مامل آیا تو کاریوائی شروع کر دی جانکاری دیتے ہوئے ایش ڈی ایم روحڑی نے بتا ہے شروعاتی جانچ میں ابھی تک کہنا جلدواجی ہوگا فیلال پوشٹ مارٹم ریپورٹ کا انتجار ہے اور دلی جل بوڑ کو بھی پانی کے سیمپل کی جانچ کیلئے بول دیا ہے وہیں ایش ڈی ایم کا کہنا ہے جانچ چل لائی اور دوسری پائے جائے گا اس کے خلاب کاریوائی کی جائے گی اور انہوں نے بتا ہے کہ آسا کرن ہم میں مریضوں کی رہنے کی کیپسٹی ہے اس سے دوگنے سے زیادہ مریض رہ رہے ہیں جس سے رہنے میں بھی کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھارت بھو سند دلی سماچار 24 میں منیش چندر برما ایش ڈی ایم روحینی اس بارے میں اب مجھے بھی جانکاری جیسے ہی حاصل ہوئی تو میں نے اس بارے میں تحقیقات پہلے ٹیلی فون کے دوارہ کیا ان سے پھر آج میں نے پرسنلی ویجٹ کر کے بھی دیکھا تو اس میں کوئی سندے نہیں ہے کہ سنکھیا ایک آئیک بڑھ گئی اس ہی مہینے کے اندر جولائی مہینے میں تو جانکاری جب میں نے ان سے لیا تو یہ پتہ لگا کہ اس میں چودہ مورتی ہوئی ہے ان کے انمیٹس کی جولائی کے مہینے میں اور ان میں سے تیرہ جو ہیں وہ ایڈلٹ ہیں اور ایک مہینہ اور ان میں سے بھی چودہ میں سے جو چار یا پانچ تھے وہ پہلے سے ہسپیٹلائز تھے ان کا علاج چل رہا تھا بیٹھ کر ہسپیٹل کے اندر تو وہ علاج کے دوران پھر جولائی مہینے میں ان کی مرتی ہو گئی ہے آج کی ستھی یہ تھی کہ وہاں پر اس طرح سے کوئی بیمار بہت زیادہ سیریس کوئی نیجر نہیں آیا اور نہ ہی کوئی ایسا لگا کہ کوئی اپیڈیمک جیسی سیٹویشن ہے اور یہ بھی پوچھا گیا کہ بھئی کتنے بیمار کہاں پر ہے اسپطال میں کتنے ہیں اور آپ کے پاس کتنے ہیں تو ایک یا دو پیسنٹ مجھے ان کے نرسیم جو ان کا اپنا پرائیمری ہیلتھ کیا ریونیٹ ہے وہاں پر ایڈمیٹڈ ملے اور دو تین اسپطال کے اندر بھرتی ہیں ایسا انہوں نے بتایا موک کے کارن انسٹینٹلی بتانا سمبھب نہیں ہے ابھی جب تک کہ پوچ مارٹم ریپورٹ نہیں آ جاتی ہے اور پوچ مارٹم ہر ایک ڈیتھ کے کیس میں ہوتی ہی ہوتی ہے یہ کمپلسری ہے اور اس کی جانچ کی جاتی ہے مجھسٹریل انکوائری ہوتی ہے اور مجھسٹریل انکوائری ہونے کے بعد اس کی ریپورٹ نیشنل ویور رائٹس کمیشن میں سمیٹ کی جاتی ہے انہ چارسی کے اندر اور وہاں پر جب وہ ریپورٹ کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے تب ہی یہ انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے جب سے میں یہاں پر ہوں لگوئے ایک سال سے تو میں نے کم سے کم دس سے پندرہ تو انکوائری کی ہوگی وہاں کے ڈیٹس کے بارے میں ابھی تک تو ابھی تک ہنگفولی پندس پندرہ کیس میں کوئی بھی ایسا کیس نہیں آیا جس میں کی ریجن نیچرل رہا ہو سبھی کے کیس میں نیچرل ریجن نکلا سنبھاوی تو امر میں دیکھ کے بتایا تو میں نوٹ کر کے لائے ہوں جو ان لوگوں نے مجھے انفارمیشن دیا تو یہ تو ہے کہ ایڈلٹ ہے اس میں سے تیرہ جو ایڈلٹ ہے وہ امر exact تو ابھی انہوں نے مجھے لکھ نہیں دیا لیکن ریپورٹ آ جائے میرے پاس تو میں آپ کو بتا مجھے 18 25 کے بیچ میں ایسا انہوں نے بتایا تھا اندر جانے کے بعد باتچیت پرشاستنگ ادھگاری سے باتچیت ہوئی اور دمبھیر باتیں سامنے آئیں اوور کراوڈڈ ہے 300 لوگوں کے لیے تھا 1000 لوگ یہاں پر رہنے ہیں ایک ایک کمرے میں لوگ تھوچے ہوئے ہیں اٹینڈنٹ پروپر نہیں ہے اور 32 لوگ اس مہینے ایڈمیٹ ہو چکے ہیں جولائی میں 32 لوگوں کو بیمار پڑے اور ایڈمیٹ ہوئے جس میں سے 14 لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک مائنر ہے 6 لیڈیز ہیں اور باقی میل ہیں اس میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے ساری اس میں کہ جب یہ لوگ ایڈمیٹ ہوئے تو سرکار نے کیا قدم اٹھائے اس پر کوئی جواب نہیں ہے صرف ان کو امبیٹکر ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا اور جمعیداری پوری ہو گئے اور وہاں پر ان کی موت ہو گئے یہ موتوں کا کارن جو ہے فوٹ وزننگ بھی ہے ڈائریہ بھی ہے کنٹمینیٹڈ ووٹر بھی ہے اور ٹو پورشن کا بھی شکار ہے جو بہت سارے بچے ان موتوں میں تو یہ جو درگھٹنا کہیے یا یہ موت کہیے یہ واتوکتہ میں موت نہیں ہے انٹینشنل میلہ فائٹ موت کی گئی ہے مارا گیا ہے تو یہ حتی آئے ہیں اور اس پورے ماملے کی گمبیرتا کو دیکھتے جیس طرح سے پورے ماملے کو ڈھکنے کی کوشش کی گئی آج یہ سارا ماملہ سامنے کھل گیا ہے کہ یہاں پر ابھی تک ایک بھی بہتی آج تک سرکار کا یعنی پہنچا ہے پورے ماملے پر کوئی جانچ نہیں کی گئی ہے ہم چیدھی جانچ کی مانگ کرتے اور سرکار جو پوری طرح سے یہاں پر دھائی سو اسٹاف ایسا ہے جو جس کو سیلری نہیں مٹھنے آپ سوچئے کہ دھائی سو اسٹاف اگر بینا سیلری کے کام کر رہا ہے یا چھے چھے مہینے سیلری نہیں مٹھنے تو وہاں پر کس طرح کی ہے وفضتہ ہو یہ بجٹ کہاں جا رہا ہے وہ پوزشن سے ڈیتھ ہونے کا وطلب یہ ہے کہ بھاری برشتہ چاری یہاں پر جو بجٹ ایلوکڈ کیا گیا ہے یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں ہم اس کی سیلری کی مانگ کرتے ہیں اور اس پورے ماملے پر سرکار کڑھرے میں ہیں اور ہم مانگ کرتے ہیں کہ دلی کی سرکار